جیگی میڈیا دیکھنے والے سبی دشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور خبر ایک بار پھر سے زلہ سامبہ سے کرائم کے حوالے سے آ رہی ہے اور ایک بار پھر سے زلہ پولیس سامبہ نے گیمبلرز کی خلاف جو وہ سرجگل سٹائک کی ہے یعنی ایک بار پھر سے زلہ پولیس سامبہ نے سات گیمبلرز کو پکڑا ہے ویڈ سٹیک منی آپ کو بتاتے چلے گی جو پولیس کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے یہ زلہ پولیس سامبہ کی بڑی برامنا پولیس � یہ کاروائی کی ہے گیمبلرز کے خلاف اور اس میں سات گیمبلرز کو اریسٹ کیا ہے ویڈ سٹیک منی جو بتایا جا رہا ہے چودہ ہزار نو سو ساٹھ روپے یعنی لگ بگ پندرہ ہزار روپے کے آسفاز یہ سٹیک منی جو ہے یہ بھی ریکاور ہوئی ہے آپ کو بتا دے کی بڑی برامنا پولیس ٹیم کو اپنے سوتروں کے حوالے سے جو جانکاری ملی اسی جانکاری کے ادھار پر بڑی برامنا پولیس ٹیم نے بڑی برامنا کے الگ الگ علاقوں میں ریڈ کی اور اس میں جو علاقے منشن کیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے جس میں تیلی بستی کا علاقہ بڑی برامنا کا وہاں پر بھی ریڈ کیا بلول کھڑ جو وہاں پر پہلے بھی لیگل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہاں پر بھی ریڈ کیا اور اور بھی کچھ علاقے ہیں بڑی برامنا کے یہاں پر ریڈ کیا اور ان سبھی جگہوں پر ریڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ ٹوٹل سات گیمبلرز پولیس نے پکڑے ہیں اور ان کی میں پہچان بھی آپ کو کراؤں گا ان کے پاس سے چودہ ہزار چودہ ہزار نو سو ساٹھ روپے یعنی لگ بگ پندرہ ہزار روپے جو ہے یہ ریکاور ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے لگتار یہ گیمبلرز اب اس سمیں کافی ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آرے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ دپا ولی کا توہار پاس ہے اور دپا ولی کے توہار کے آس پاس اور دپا ولی کے توہار پر یہ جم کر جو ہے وہ الیگل ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں اس طرح کے لوگوں دوارہ جو پیسہ داؤ پر لگاتے ہیں پروپٹیز داؤ پر لگاتے ہیں اور یہاں جوا کھیلتے ہیں اسی کی کڑی میں یہ بڑی برامنا پولیس ٹیم کو کامیابی ہاتھ لگے جنہوں نے سات گیمبلرز کو عرس کیا ہے اب جن کی پہچان میں آپ کو کرا رہا ہوں یہ جو سات گیمبلرز پکڑے گئے ہیں جس میں پہلے نام سامنے آ رہا ہے گرداری لال یہ بشنا کا رہنے والا ہے دوسرا ہے مکیت سینی یہ مظفرور بیہار کا ہے لیکن ایٹ پرزن یہ تیلی بستی بڑی برامنا میں رہتا ہے تیسرا گلدی پراج یہ دھیان سر بڑی برامنا کا ہے چوتھا ار شاد حسین یہ تیلی بستی بڑی برامنا کا رہنے والا ہے پانچ ماہ سمیل اتری یہ کنجوانی کا ہے چھٹا ہے محمد اسلم یہ بھی تیلی بستی بڑی برامنا کا ہے اور سات ماہ ہے نیرے چھرما جو کی تیلی بستی کا رہنے والا ہے یہ سات گیمبلرز جو ہیں یہ پکڑے گئے ہیں اور چودہ ہزار نو سو ساٹھ روپے یعنی لگ بک پندرہ ہزار روپے ان کے پاس سے جو پیسہ داؤ پر لگایا گیا تھا سٹیک بنی ہے وہ ریکاور ہوئی ہے اور پولیس نے تھرٹین جو سیکشن ہے گیمبلنگ ایکٹ کی اسی کے تحت یہ پولیس نے مقدمہ دائر کر ان کے اوپر کاروائی کی ہے اور لگاتار پولیس نے اب اس طرح کی جو مہم شروع کی ہے کہ گیمبلرز کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے یہ جو گیمبلرز ایلیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور ایک گروپ بنا کر پرٹیکلر جگہ پر جو وہ جوا کھیلتے ہیں پروپرٹی پیسہ جو وہ داؤ پر لگاتے ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی چیزیں داؤ پر لگائی جاتی ہیں تو ک سمجھ لینا چاہیے لیکن نہ صرف آج بلکہ یہ ایک صدیوں سے رید چلتی ہے کہ جو جوا ہے یہ کھیلا جاتا ہے اور جوا میں یہ پیسہ داؤ پر لگایا جاتا ہے پروپرٹیز داؤ پر لگائی جاتی ہیں اور آپ نے مہابارت بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں کیا ہوا تھا جو داؤ پر لگایا گیا تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور کہنا کہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ انٹی سوشل ایکٹیویٹیز آپ مانن کے چل سکتے ہیں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماج کے لوگوں میں سماج کے یہ وہاں پر کتنا برا پرواب ان چیزوں کا پڑتا ہے اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے اور خاص طور پر یہ جو گیمبلرز ہیں ان کو اپنے پریوار کی طرف بھی دیان دینا چاہیے کہ کن حالاتوں میں جو ہے وہ رہتے ہوں گے لیکن اس طرح کی چیزیں کرنا اس طرح کی الیگل ایکٹیویٹیز کو انجام دینا یہ کہیں نہ کہیں کافی چندہ کا وش ہے اور پولیس لگاتار یہ پہلے ہی صاف کر چکے گی یہاں جہاں پر بھی ان کو قبر ملے گی سورس کے حوالے سے کہ وہاں ف کھیل کھیلا جا رہا ہے یہاں جہاں پر بھی یہ کھیل کھیلا جائے گا وہاں پر پولیس وہ پہنچے گی اور ان کے خلاف ساکت ایکشن لے گی یعنی سرجکل سٹرائک لگاتار جاری ہے پولیس کی ان تمام گیمبلرز کے خلاف جو لگاتار ایلیگل ایکٹیویٹیز کو انجام دے رہے ہیں اور پیسہ داؤ پر لگاتے ہیں جوہ کا یہ کھیل ہے یہ کھیلتے ہیں اسی کڑی میں یہ بڑی برامنا پولیس ٹیم نے سات گیمبلرز کو ارس کی ہے جن کی میں نے پہچان آپ کو کرائی جو کی الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص طور پر جو ریڈ کیا گیا ہے یہ تیلی بستی علاقہ ہے بڑی برامنا کا اور بلول کھڑ یہ دونوں ایسے ایریاز ہیں سینسٹیو ایریاز آپ اسے مان کے چل سکتے ہیں کہ یہاں پر الیگل ایکٹیویٹیز پہلے بھی ہوئی ہیں اور پہلے بھی پولیس ان تمام جگہوں پر ریڈ کر چکی ہے نہ صرف گیمبلنگ کو لے کر بلکہ اس طرح سے نشہ تسکری کے حوالے سے بات کریں پشو تسکری کے حوالے سے بات کر یا ادھر کرمینل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں تو ان دو ایریاز میں پہلے بھی کئی بار پولیس نے ریڈ کیا ہے کئی کرمینلز کو دھرد ہو چاہے اور اسی بیچ اب یہ جو خبر سامنے آئی کہ ساتھ گیمبلرز بھی ان دو ایریاز سے جو ہے ارسٹ کیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے اور ان کے پاس سے سٹیک بنی بھی ریکاور ہوئی ہے امد کریں گے پولیس آگے بھی اسی طرح سے کاروائی کرے گی اور جو یہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے کچھ شراطی ت دو دوارہ ماحول پولیس ٹھیک کرے گی اور اس لیے کے چلتے کرمینلز کی جو ہے وہ دھر پکڑ جو ہے وہ لگاتار جاری رہے گی اور الیگل ایکٹیویٹی کوئی بھی کرے گا اس کو پولیس نہیں بکشے گی یہ صاف طور پر آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح سے پچھلے دنوں میں سامبا میں بھی کچھ گیمبلرز پکڑے گئے تھے اور اب بڑی برامنا پولیس ٹیم نے یہ بڑی سرجیکل سٹائک کی ہے بڑی کاروائی کی ہے گیمبلرز کے خلاف یہ بڑی جانکاری س سامنے آ رہی ہے امید کریں گے کہ پولیس آگے بھی یہ کام کرتی رہے گی اور جو لگاتار خبریں سامنے آ رہے گی دپاولی کے توہار کے آسپاس اس طرح کی چیزیں اس طرح کی لیگل ایکٹیویٹیز زیادہ طور پر دیکھی جاتی ہیں تو پولیس مجھ لگتا ہے کہ اب کئی الگ الگ علاقوں میں ریڈ کر رہی ہے اور اُٹھی کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر گیمبلرز ہوئیں یہ لگاتار پکڑے جا رہے ہیں یہ بڑی جانکاری فلال کے لیے کامرمن راہول کے سات شکر جوریہ جگہ میڈیا کے لیے